اللہ اکبر اللہ اکبر بھائیے جو تم چیز خرید رہے ہو خرید کے آگے ابھی قبضے میں لیے نہیں اور آگے بیچ رہے ہو تو اپنے قبضے میں چیز لیے بغیر آگے بیچنا اسلام میں کیا ہے جائز نہیں ہے کہتے ہیں جاؤ تم مزد کا ملہ تم نماز پڑھو مزد میں یہ کیا اب ہم تم سے پوچھ کے کاروبار کریں گے کیا تو جب پیٹ بھرا ہوتا ہے نا انسان کا اور جے بھری بھی ہوتی ہے تو پھر مولویوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور مولوی بلکل بھی اچھے نہیں لگتے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے میں نے ایک جگہ نکہ پڑھایا تو جیسے ہی نکہ پڑھایا دولہ کی سالیاں والیاں ساری جوان لڑکیاں آکے بیٹھ گئی نا جیسے فری ہو جاتی ہے تو میں نے کہا بھائی یہ تو جائز نہیں ہے یہ سالیاں دولہ کی کیا لگتی ہے جو اتنا فری ہو رہی ہیں آکے تو دولہ کو عصا آنا شروع ہو گیا دولہ بولا یہ مولوی کو ہمارے ذاتی معاملات میں کیوں دخل دے رہا ہے تو کہتے ہیں لوگ کہ مولوی کا کام ہے نکہ پڑھائے اور پتلی گلی سے نکلے بس یہ آج کے معاملہ نہیں ہے یہ پرانی سنت ہے جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ناب طول میں کمی مت کرو وہ قوم کیا کرتی تھی کسٹمر کو ٹھگتی تھی یہاں بہت سے لوگوں کا مچھلیوں کا کام ہوگا نا تازہ مچھی کا آرڈر آیا چار مچھیاں تازہ ایک اس میں باسی پہنا دی کسی کو جو میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے میں نے کہا بھائی تو ڈبل قیمت لے لے لیکن تازہ مچھی دے اس نے تازہ دے دی درمیان میں ایک لوگ کرتے ہیں پاکستانی تو مشہور ہے اس کام میں تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تجارت میں دو نمبری مت کیا کرو دو نمبری نہ کیا کرو کیوں ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہو نا تو وہ تو دوسرے کی جیب سے چھین کے بھی کھا سکتا ہے کہ بھے میں ترے کو بعد میں پیسے دے دوں گا پہلے میں زندہ تو رہوں نا کیا خیال ہے اب آپ کو ایک مہینے سے روٹی نہیں ملی آپ بھوک سے مر رہے ہو کوئی بندہ روٹیاں لے کے جا رہا ہے تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے بھائی جان بچانا پہلے فرض ہے آپ اس سے جا کے پہلے تو آرام سے مانگو نہیں دے تو آپ بھولت جد میں ترے کو پیسے بعد میں دے دوں گا کما کے ابھی مجھے کھانے دیں تو شویب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم قہد زدہ لوگ نہیں ہوں کھاتے پیتے لوگو تمہیں دو وقت پیٹ بھر کے روٹی ملتی ہے تو تم کیوں کسٹمر کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو یہ کس کی الفاظ تھے شویب علیہ السلام کے تو قوم نے کیا جواب دیا کیسے زبردست آیت ہے کہ اے شویب تو نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے ہمیں بلکل بھی برانی لگتا بہت اچھا لگتا ہے تو نماز پڑھتا تو نماز پڑھتا ہے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے بڑا مزہ آتا ہے تجھے دیکھ بڑا روحانی سکون ملتا ہے دل چاہتا ہے تجھ سے دم کرواؤ لیکن یہ جو تُو کہتا ہے یہ کرو یہ نہیں کرو یہ ہمیں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یہ ہمیں بلکل بھی پسند تو شویب علیہ السلام کی نماز ان کی قوم کو بلکل بھی پسند شویب علیہ السلام کی نماز پسند تھی روزہ پسند تھا شویب علیہ السلام کی نصیحت ان قوم کو بلکل بھی پسند نہیں تھی کہ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ کاروبار ایسے کرو ایسے نہ کرو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو تھے وہ بھابی کو پردے پہ بڑا زور دیتے تھے کہ بھابی دیور سے پردہ کرے ہے نا اسلام میں سالی بہنوئی سے پردہ جب شادی ہوتی ہے آپ کی کسی خاندان میں تو وہ لڑکی تو آپ کی محرم بن جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے والد بھی آپ کے سسر اور اس کی ماں بھی آپ کی ساس اس کے علاوہ میرے بھائی کوئی محرم والا رشتہ آپ کا اس کے ساتھ قائم نہیں ہو گھروں میں پردہ ختم ہو گیا آپ سے کوئی پیسے بڑھانے کی بات کرے آپ کان لگا کے سنوگے کیا کہہ رہے ہیں کوئی آ کے بتائیں ایک نیا بزنس آیا ہے کان لگا کے سنوگے کوئی آپ سے کہہ یار تمہارے گھر میں پردے کا نظام نہیں ہے یہ غلط ہے اللہ نراز ہوتا ہے کیسے آدمی دھتکارتا ہے بھے کوئی اور بات کر یہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا یہ مولویوں کی باتیں تو کیے در سے فضول باتیں کر رہے ہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا آپ کو یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں لیکن اللہ کو یہی باتیں اللہ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے میرا کون کتنا ہے میں نے کھلایا میں نے پیدا کیا میرے حکام کو کیوں نہیں مانتے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کی تفصیل بیان کیے پردے کا جب حکم آیا تو اللہ نے بتایا کہ عورت اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے اپنے بھائی سے نہیں ہے بھتیجے سے نہیں ہے سسر سے نہیں ہے شوہر سے نہیں ہے شوہر کے بیٹے سے جو ستیلہ بیٹا ہوتے سے نہیں ہے شوہر کے باپ سے نہیں ہے پوری ڈیٹیل اللہ نے بتا دی کیا مطلب ان کے علاوہ عورت کا سب سے پردہ ہے تو آپ پردہ تو عورت پہ فرض ہے آپ پہ فرض نہیں ہے لیکن آپ اپنی بیوی سے فری ہو کے بات کر سکتے ہو اپنی ماں سے ہسی مزاک کر کے بات کر سکتے ہو اپنی بہنوں سے ہسی مزاک کر کے بات کر سکتے ہو اپنی بھانجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو اپنی بھتیجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو اس کے علاوہ کسی اور جوان عورت سے آپ کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ بے تکلف ہوگے لوگ آپ کو براؤٹ مائنڈڈ کہیں گے وڑا کشادہ ذرف کا آدمی ہے اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں رہے گی اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر